سلام علیکم ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے سو جی آج جو ہے نا میں نے ٹیٹوریل شیئر کرنا تھا ٹیٹوریل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آرہا نا یہ شیپس جو ہے نا یہ تقریباً صبح دوپہر میں تین بجے جو ہے نا میں نے یہ وائٹ کونکریٹ والا ٹیکسٹر ہے جس کا میں نے ٹیٹوریل شیئر کرنا تھا تو جی میری ممہ نے کیا کیا ہے کہ ممہ نے کہا پتہ نہیں کیوں اس نے یہاں پہ جو ہے نا پھلا کر رکھا ہوا شاید اس نے ابھی اس کو یوز نہیں کرنا تو میری ممہ یہ اس میں پانی وغیرہ ڈال کے اس کی شیپس وغیرہ بنا کر آگئی میں اچانک سے اپر آئی میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے تو بولتی ہیں کہ میں نے شیپس بنا دی ہیں اب اس کو ڈرائے ہونے دو میں نے بھی اس کی کربلنگ کرنی ہے میں بڑا ہسی میں نے کہا ممہ جی میں نے اس کا ٹیٹوریل شیئر کرنا تھا رات کو میں اس کو ادھری گرا گئی تھی یعنی بھی کھیڑ گئی تھی کہنا یہ تھوڑا سا اور ڈرائے ہو جائے اگر اس میں تھوڑا سا ہی کوئی نمی ہوگی تو وہ ڈرائے ہو جائے کہ صبح ٹیٹوریل شیئر کر لوں گی تو میں اتنا ہسی میں نے کہا میں کیا کروں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کربلنگ کر لیں ابھی ابھی اس کی بہت زیادہ پھیلنا ہوا تھا کوئی یہاں پہ پڑی کوئی وہاں پہ کوئی یہاں پہ تو میں نے اس کو اٹھا اٹھا کے تو رکھا آپ ڈرمی کا اندازہ لگائیں کہ یہ تپہر تین بجے کو بنیا اور اس ٹائم تقریباً نو بج رہے ہیں اور یہ ڈرائے ہو چکی ہیں کافی حد تک ٹھیک ہے تو میں نے اٹھا آ کے تو ان کو ایک دوسری کو پڑکا کہ یہاں سے تھوڑی تھوڑی جگ بہت زیادہ جگہ جو ہے وہ لے رہا تھا اس کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا اکھاڑ کے یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے چنگس کچھ ٹوٹ گئی کچھ شیپس ساری شیپس اچھی سیں کچھ شیپس ٹوٹ گئی یہ دیکھیں تو بڑا مزے کا یہ ٹیکسچر ہے اس کا بھی ٹوٹوریل شیئر کرنا اور اس کو بڑھانے کے لیے میں نے نا مانگوالی ہے پیور وائٹ جو ہے نا زیرو سائز کونکریٹ بھی مانگوالی ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون نمبر یا ٹو نمبر والی کونکریٹ بھی ایڈ کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ٹوٹوریل سب کچھ شیئر کروں گی وہ آپ جو ہے نا اس کا ٹوٹوریل دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس ٹائم ہو رہے ہیں اتنا زیادہ شہر ہو رہے ہیں بچے اتنا کچھ کھیل رہے ہیں نا باہر کہ ویڈیو ٹوٹوریل بنانا بہت زیادہ مشکل ہو گئی یہ دیکھیں میں سب کچھ یہاں پر ریڈی کر چکی ہوں سٹینڈ بھی پڑا ہوا ہے سارا کچھ یہاں پہ پان بھی پڑا ہوا ہے لیکن بس میں ویٹ کر رہی ہوں باہر سے آپ کو واضح بھی آ رہی ہوں گی یہ پیور سی میٹ کا ٹوٹوریل میں نے آج بنانا تھا تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی بنا لوں پھر بہت بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی تو لیکن یہ ہے کہ بچے چک پی نہیں ہوتے چک پی نہیں ہوتے کیوں اتنا بولتے ہیں انسانوں کو خموش کرانا بہت مشکل کام ہے سب کرا سکتے ہیں بچوں کو نہیں کرا سکتے سو میں ویٹ کر رہی ہوں تب تک کے لیے آپ تب تک میں آپ کو اپنی شی شیپ دکھا دیتی ہوں کچھ کمڑے کا حال شال دکھا دیتی ہوں اچھا یہ دیکھیں پیور ریٹٹ بگ جائنٹ سلاپس ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کی ویڈیو بہت مزگی بنی تھی کیونکہ میں نے وائٹ ٹپ میں بنائی تھی میں نے نیو وائٹ ٹپ پر چیز کیا اس کے بعد یہ جو ہے نا گریٹی اس کا جو ہے نا میں نے کچھ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں نے اس میں سے نا یہ بہت زیادہ تھا نا کافی زیادہ شیپ سی اس کی کافی زیادہ ٹکچر تھا کیونکہ پیور جو ہے وہ ک کم بنتا تھا اور گریٹی زیادہ نکل آتا تھا الکس کی ماری لیزی نیس کی وجہ سے میں اس کو زیادہ پھر نہیں تھی کرش کرتی میں کہتی چلو یہ گریٹی ٹیک سر بن جائے گا نا میرا ریڈ کنکریٹ والا تو وہ کرتے کرتے ہی تنا زیادہ ہو گیا تھا تو وہ والا کم پڑ رہا تھا اور یہ والا زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا اس میں سے تھوڑا تھا ایک باؤل کہہ دیں وہ نکالا اور نکال کے اس کو کرش کیا کرش کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اب اس میں جو ہے نا جب اس کا ٹرٹ بناوں گی نا تو اس میں کر دوں گی ٹھیک ہے جی یہ ہے ریڈ کنکریٹ والا اس پہ بھی بڑی محنت کی ہے یہ پیور کنکریٹ جیسے ہوتا ہے نا اس زائز میں آ چکا ہے یہ فوکس ہی نہیں کرے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ریڈ سینڈ ریڈ سینڈ کا میں کچھ سوچ رہی ہوں کہ میں اس میں کچھ ایٹ کروں کیونکہ یہ ریڈ سینڈ میرے پاس ابھی بہت کم ہے اور دوبارہ جب لینے جائیں گے نا تو بھی وہ جو سینڈ صاف ستری نہیں ملتی ویسی ملتی ہے کوئی کلر نہیں اس کا اچھا ہوتا نا تو میں نے سوچ جاتا کہ میں اس کو جو ہے نا ہی لے گیا ہوں ریڈ سینڈ کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اسی کا کوئی ٹیکسٹر بنا لوں گی ہے اسی کو کسی چیز میں مکس کر کے تو اس کسٹر بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اتنے دن ہو چکے ہیں ان کو اتنے دن ہو چکے ہیں نا کہ اس کی جو ہے نا کرمبلنگ ہی نہیں ہوتی یہ دیکھیں کتنی پیاری شیپس ہیں اس کے اپر نا ریڈ سینڈ کا پاوڈر جیسے ڈسٹ ہوتی ہے نا وہ آ گئی کیونکہ میں ساف کرتی رہتی ہوں جگہ تھا کہ چیز جو ٹیکسٹر ہیں وہ آپس میں مکسنا ہو لائک میں یہاں سے برش کرتی رہتی ہوں ساف کرتی رہتی ہوں کلین کرتی رہتی ہوں یہ والی شیپس ابھی بڑی ہوئی ہیں ان کی یہ گریڈی ٹیکسٹر ہے تو اس کی بھی میں نے کرمبلنگ کرنی ہے لیکن کوئی ٹائم ہی نہیں طلب کے سمجھ نہیں آتی کہ کس ٹائم کروں کیونکہ ہر ٹائم ساتھ والوں کا جو ہے نا ایر کولٹ چل رہا ہوتا ہے اس کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے رات کے ٹائم اور سوناٹے میں اور زیادہ شور ہوتا ہے صبح کے ٹائم بھی ہوتا ہے صبح کے ٹائم پرندوں نے چڑھیوں نے اتنا کچھ جانتا شور کیا ہوتا ہے نا کہ وہ ایریٹیشن سے ہونے شور ہو جاتی ہے مجھے ہوتی ہے خاص طور اگر آپ کو نہیں ہوتی تو لیکن مجھے ہوتی ہے اس کے بعد یہ کل میں نے سٹونی ریڈ ڈرٹ میں نے جو سلنڈرز بنایا تھا جو ٹوٹوریل بنایا تھا وہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا نا اس کا میں نے نا ویڈیو ریکارڈ کیا اور ویڈیو اچھی ریکارڈ ہوئی ہے بہت اچھا ہمیں تب کی شیپس تھی اور اچھی کرمبلنگ ہوئی ہے تو میں نے اس کی نا جو اوپر والا پارٹ تھا نا وہ میں نے یہ رکال دیا اور جو نیچے والا تھا نا ٹپ وہ ادھر الٹا دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کافی حد تک ڈرائے ہو گئے رات کو بنائے تھے ٹھیک ہے رات کو بنائے تھے تو یہ ڈرائے ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے ابھی ڈرائے ہو گا میں نے کہا اس کے سٹنگز نکال کے دیکھوں کیسے کرمبل ہوتے ہیں اگر تو یہ ہارڈ ہوں گے ڈرائے کرمبلنگ کر کے دیکھوں گے اگر یہ ہارڈ ہوں گے تو پھر اس کی ہم شیپس ہی بنایا کریں گے اس کے بعد آجائے دیکھیں ہم جی جی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بھی گریٹی ٹیکسٹر ہی ہے ٹھیک ہے اس کی شیفز مجھے بڑے پیاری لگی تھی یہ میں نے نا جب بناتا ہے اس میں پانی زیادہ تھا تو میں نے اسی طرح ہی گول گول شیفز بنا کرنا اس کی رکھ دیں اور یہ بگ چنک بن گیا تھا ایک نکل آیا تھا تو اس کی بھی میں سوچ دوں فلور کرمبلنگ کروں لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا شور ہی بہت زیادہ ہے تو لیکن انشاءاللہ اس کو بینا صبح یا پھر کل جو ہے نا دوسرے روم میں شیفٹ کر کے تو وہاں پہ بیٹھ کے اس کی کرمبلنگ کروں گی وہاں پہ اتنا شور نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر آگے تھی چلتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے پیور ایشیز ٹھیک ہے اس میں کلر ایسا ہی آرہا ہے تو یہ پیور ایشیز ہے بلیک ٹھیک ہے وہ ہے اس کا ڈیل کلر جو کہ ابھی ویٹ تھا میں نے اس کو ساف کیا جگہ کو تو کافی اس کی سینڈ گری ہوئی تھی نا تو میں نے پھر اس میں پ باری آنیا تب تک اس نے ڈرائی ہو جانا تو پھر یہ ہے وہ پیور سینڈ ٹپ میں پڑی یہ شیٹ ابھی واش کر کے میں لے گئے ہوں تاکہ اس کے اوپر میں پیور سیمنٹ کی شیفز نکالوں کیونکہ وہ اچھا رہا ہے یہ میرا ایک ٹول سا کہلیں یہاں پہ یہ بلیک چارکول ہے میں نے یہ خود بند فریم بنا کر تو اس کے اوپر جو ایک بورڈ لگا دیا اور اٹھانا کیونکہ ساری شیفز اٹھانا مشکل ہوتا تھا اس کے اوپر اکتی ہوں وہاں سے میں اٹھا لیتی ہوں اس س دوسرے سائٹ پہ لے جاتے ہیں دوسرے روم میں شپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے جی وہی پیور کوکو پاوڈر بڑا مزے کا ٹیکچر ہے یہ میں نے جب دیکھا تھا تو مجھے یہ نہیں تھا کہ اندازہ نہیں تھا یہ اتنا مزے کا ٹیکچر ہو گا لیکن یہ بہت مزے کا ٹیکچر ہے تو اس کی بھی ایسے ہی میں نے شیفز بنا دی لیکوڈی بہت زیادہ تو تو میں نے ایسے ہی گرا گرا کرنا تو اس کی شیفز بنا لیں جیسے سلیپز کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک سلیپز جو انہیں اس کو اوپر 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 رکھ دی گئی یہ ہو گیا اس کے بعد یہ میری ٹاپ میں ساری شیفز بگرہ سب کچھ اوکے ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں بہت شور ہے اب بہت زیادہ شور ہے ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں کہ جی جلدی سے ہو ختم شور تو پھر میں ٹیٹوریل شوٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں ٹیٹوریل میں تب تک اللہ حافظ جی پر ملتے ہیں